بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم FSC Part 1 بارے جی کے اندر پروکسیزومز کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو چیز بتانے چاہوں گا جو اکسیجن اکسیجن جو ہمیں ضرورت ہوتی ہیں اکسیجن ہماری ضرورت ہے لیکن اگر اکسیجن ایٹم کی شکل میں آجائیں اگر اکسیجن ڈیس کے ریڈکل بن جائیں آئنس بن جائیں یہ رکھنی بہت خطرناک ہو سکتے ہیں ہماری بارڈی کے لئے اگر اکسیجن مالکول کی شکل میں یہ ہماری ضرورت ہے لیکن اگر اکسیجن ریڈکل یا آئنس کی شکل میں آجائیں تو یہ دسٹرائے کر سکتی ہیں ہمارے سیلز کو تو ہمارے سیلز نے اس ریڈیکلز کو ختم کرنے کے لئے یا کہلے ہیں اسے ہم ری ایکٹیو اکسیجن کہہ لیتے ہیں جو کبھی کبھی ہمارے جسم میں بن جاتے ہیں ری ایکٹیو اکسیجن کو ختم کرنے کے لئے ہمارے سیلز کے اندر ایک خاص قسم کا اورنیلی موجود ہے جسے ہم کیا کہیں گے پاراوکززونز اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے ہمارے سیلز کے اندر اکسیجن ریڈیکلز بن جاتے ہیں اکسیجن نیگٹیو یا او ریڈیکلز سو دے آر ری ایکٹیو سو دے کونہ ری ایکٹ ویڈا سیلز یعنی سیلز کے ساتھ ری ایکٹ کریں گے اور ڈسٹرائی کریں گے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہماری سیلز کے اندر ایک خاص قسم کے پاراوکززونز موجود ہیں سوری ہاں پر سپیرنگ نیسٹویک پی ای آر پاراوکززونز سو وٹ دے دو یعنی کرتے کیا ہیں کہ دے سیمپلی اکسیجن ریڈیکلز وغیرہ جو بھی ہیں اسے یہ وارٹر کے ساتھ ریکٹ کروا کے ہرڈروجن پار اکسیڈ بنا لیتے ہیں سو کیا بنا لیتے ہیں ہرڈروجن پار اکسیڈ سو اسی وجہ سے انہیں نام دیا گیا ہے پار اکسیزونز کا سوی یعنی یہ پار اکسیڈ بنا لیتے ہیں اس لئے ہم اسے پار اکسیزونز کہتے ہیں سوی پار اکسیڈ سو دیو تو اس فارمیشن اس لئے پار اکسیزونز ٹھیک اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈسکوری کے اپر اگین لائک لائزوزومز اس لئے دیسکوری کے اپر اگائے جسے ہم دی دیو کہتے ہیں نائیٹین سکسٹی فائیو کے اندر سو دی دیو اس لئے سائنٹسٹ اور نائیٹین سکسٹی فائیو کے اندر اس نے اسے دسکور گیا تھا سو اس نے کہا تھا کہ ہمارے جسم کے اندر اس طرح کہلیں کہ ویزیکلز موجود ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا سٹرکچر پڑھیں گے اس قسم کے ویزیکلز موجود ہیں جو پار اکسیڈ بناتے ہیں صحیح پار اکسیڈ کی فارمیشن کے وجہ سے پار اکسیزونز کہا گیا تھا اور دی دیو کے ساتھ پورے ٹیم ورک کر رہی تھی اس طرح ٹھیک ہے سکسٹی فائیو انہیٹین سکسٹی فائیو ہم کہہ لیں کہ اس کے انڈوپلاس ملیٹرکلوم کے پڑھے تھے یا پھر گولجی بارڈیز کے ویزیکلز پڑھے تھے اسی طرح یہ ڈبل میمبرین اس کی لیئر ہوتی ہے اس کی لیئر ہوتی ہے اس کی لیپیڈ بائیل ہے اور پھر اس کے اندر مٹیریل سارا جمع ہوتا ہے ٹھیک سو یہ سارا اندر اس کی مٹیریل ہے پھر اندر یہ یوریڈ اکسیڈیز کرسلائن سو اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے وہی جو میں باتا آج ہوں کہ یہ پار اکسیڈز بناتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہہ لیں کہ جی it ڈی ٹاکسیفائی it ڈی ٹاکسیفائی سپیشلی اکسیڈ ٹو کس میں کرے گا یہ پار اکسیڈز صحیح سب سے پہلا اس کا فنکشن یہ ہو گیا فنکشن میں اگر ہم سٹیڈی کریں گے سب سے پہلا فنکشن کیا آگا it will ڈی ٹاکسیفائی اکسیڈز کس کے اندر اسے پار اکسیڈ بناتا ہے جس طرح کی ابھی اپنے پہلا ایکشن پڑا ہے صحیح دوسرا لائک لائزوزوم جس طرح لائزوزوم ہوتے ہیں اس طرح ان کے پاس بھی کچھ ہائیڈرولائٹک انزائیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے they have ہائیڈرولائٹک انزائیم سو it can ڈی کمپوز صحیح چیزیں توڑ سکتا ہے ہائیڈرولائسز کر سکتا ہے so it can ڈی ٹاکسیفیکیشن یہ ہے کہ it can ڈی ٹاکسیفائی ٹو پر اکسیڈز کرنے کے لئے ان کے پاس ایک سپیشن کیسے پر اکسیڈز ہوتا ہے جسے ہم پر اکسیڈیز کہتے ہیں پر اکسیڈیز جو کہ اس کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کرے گا کس چیز کی بلا یہ جو ڈی ٹاکسیڈیز بن رہی ہے صحیح یہ اس کا فنکشن تھوڑا سٹرکچر پر اس کا مزید ڈی ٹیز ڈالتے ہیں تو اس کا جو سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں یہاں سے لے کر یہاں تو اس کا سائز بنے گا it is only about 0.5 میکرو میٹر ٹھیک ہے جی so 0.5 میکرو میٹر اس کا سائز جو مین اس کا فنکشن ہے it contains enzymes ٹھیک اس کے پاس کیا ہوں گے enzymes so peroxidase enzyme ہوگا it will contain peroxidase جو کہ hydrogen peroxide بنائے گا بھی اور توڑے گا peroxidase peroxidase ٹھیک اس کے لابہ کچھ اور enzymes ہوں گے like اس کے اندر catelase ہے breakdown و use ہوتا ہے اس کے لابہ اس کے نارے glycolic acid oxidase ہے glycolic acid oxidase so and so on کچھ اس میں oxidase ہیں and so oxidation اور reduction کرتا ہے basically ان کا جو process ہو جائے اس کا کیا نام دے دیں گے ہم they will oxidize or reduce red oxidation کے تر انوال ہوتا ہے so they can oxidize or reduce the particle اگر ہم اس کو revise کر لیں ہم نے کہا ہم ہمیں اندر اکسیجن چاہیے ہوتی ہے لیکن ایسے رییکٹیو ائنز بنجاتے اکسیجن کے یا اسے ریڈیکلز بنجاتے جو کہ ہمارے لئے لئے اسے ہم رییکٹیو اکسیجن سپیشیز کہتے ہیں یا رییکٹیو اکسیجن کہتے ہیں ہمارے سیلز کے اندر ایک خاص مشینری کہہ لیں کہ ایک خاص قسم کے ارگنیلز موجود ہے جسے ہم نے پاراکسیزوم کیا پاراکسیزوم کیا کرتا ہے کہ اکسیجن کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے اسے ہیڈروجن پاراکسیڈ میں کرنید کر دیتا ہے ہیڈروجن پاراکسیڈ یہ لیس ڈینجلیس ہے کیونکہ اکسیجن ریڈیکل سے زیارے بات ہے یہ رییکٹ کرے گی دینیجن ہوگی ڈیتھ ہو جائے سو اس کو آوائیڈ کرنے کے لئے پاراکسیزوم موجود ہیں جو کہ اس کے ساتھ رییکٹ کریں گے اور پاراکسیڈ بنائیں اور اسے ڈسکوور کس نے کیا تھا ڈیڈیو in 1965 کو ورکر بھی ساتھ شامل تھے اس کے فنکشن اور سٹریکچر پہ آئے تھے سو سٹریکچر میں دیکھیں تو وہ ہی ویزیکل ہے جس طرح گول جی بارڈی کا ویزیکل ہے لپیٹ بائی لئیر کے علاوہ اس کے سائز 0.5 میکرومیٹر ہے سو امپورٹن ٹو ریممبر انہیس یاد انزائم ہوں گے اس کے اندر پاروکسیڈیز کیٹلیز گلائکولی کیٹلیز اکسیڈیز ٹھیک ہے یعنی یہ عالموس اکسیڈیشن اور ریڈکشن کے درے انوال بلے گی اس کے فنکشن میں ہم نے کہا تھا دو مین فنکشن جو یہاں پہ ڈسکس کریں گے مسئل سب پہ دی ٹوکسی کر رہا ہے اکسیڈیز کس کے اندر پاروکسیڈز کے اندر اور دوسرا اس کا ہیڈرولائیٹک فنکشن ہے مثلا اس کا چیزوں کو توڑ سکتا ہے سیمپل یعنی چیزوں کے اندر ہیلپ کر سکتا ہے پھر چلتے ہیں آگے ایک اور سیمیلر قسم کی مجھو اس کا سٹرکچر سیم ہوتا ہے یہ گلائیگزوزوم کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں سو یہ لپیڈز بارڈی ہیں اچھا ایک چیز میں پیچھے بتانا بھول گیا کہ یہ جو پاروکسیزوم ہیں یہ موسٹلی آل یوکریارٹک اورنیزم کے اندر پائے جاتے ہیں they are present in آل یوکریارٹک ایک سیپٹ ایک سیپٹ کس کس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیچھے پروٹیسٹا اور انیمیلے کے در یہ موجود نہیں سو پلانٹ اور فنجائی کے اندر یہ موجود نہیں ہوتے ہیں سو سمپلی کہتے ہیں they are mostly found in animals جبکہ جو نیکس ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس ہم گلائیگزوزوم کہتے ہیں یہ mostly پلانٹ میں پائے جائیں سو they پلانٹ سب سے پہلے زہمیران چاہے پلانٹ سو پلانٹ سو پلانٹ اب ہم تھوڑی سی اس کی ڈائگرام پر کوٹ دے لیں تو یہاں پہ آپ کو لپیٹس نظر آ رہے ہیں لپیٹس موجود ہیں یہ بیچ میں گلائیگزوزوم ہے جس پہ آپ کو یہ ایروز نظر آ رہے ہیں دارک لڑک گلائیگزوزوم سو یہ لپیٹس کے ایرگز موجود ہے یعنی اس کے کوئی فنکشن لپیٹس سے ملتا ہوگا سو یہاں سا آئیڈیا لیجئے سو بیسکلی اس نے کرنا کیا ہوتا چاہے ہم بتاتے آپ کیا ہوتا اس کے اندر کہ یہ لپیٹس کو میٹیبولائز کرتا ہے یعنی اسے بریک ڈاؤن کرتا ہے لپیٹس کو پہلے فیٹی ایسرز میں کرتا ہے ٹھیک ہے فیٹی ایسرز پھر آگے گلائیگزویلیٹ سائیکل ہوتا ہے گلائیگزویلیٹ سائیکل میں پھر یہ فیٹی ایسرز کو کرتا سیکسینید میں سیکسینید پھر آگے وہ ہی کریب سائیکل چلتی ہے سیکسینید فردر پھر آگے یہ ہمارے اس ٹاپک میں ہی نہیں لپیٹس فیٹی ایسرز میں کرنے ہوں یا لپیٹس کمپوز فیٹی ایسرز فیٹی ایسرز کو کیا کرتا ہے یہ گلائیگزویلیٹ کام کرتا ہے گلائیگزویلیٹ فیٹی ایسرز کو کس مکر کر دے سیکسینید میں اور یہ سائیکل ہوتی سارے پراؤسس کو کہتے ہیں گلائی اوگزویلیٹ سائیکل ٹھیک ہے گلائی اوگزویلیٹ سائیکل اس کی سپیرنگ دیکھ لیں گلائی اوگزویلیٹ سائیکل ٹھیک ہے یعنی پلانٹ سلکتا ہے جہاں پر لپیٹس سٹور ہوں گے اسے یہ کروڑٹ کرے کس ارث ارث کے اندر کہیں پہ ایک سیٹ پڑا ہے سیٹ 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 نے آگے جرمنیٹ ہونا سیٹ جرمنیٹ آوٹ نہیں اس کے اندر سے پلمیول ریڈیکل نکلیں گے اور پھر یہ آگے لیوز بنائے گا پول بنائے گا سوان سو اس سیٹ کے پاس سارا کچھ جرمنیٹ ہونے کے لئے کیا چاہیے ہوتی ہے کیا چاہیے ہوگا بھلا اسے زیاری بات ہے انرجی سو یہ انرجی کہاں سے آئے اس کے پاس زیاری بات سیڈ کے اندر کیا سٹور ہوتے ہیں سیڈ کیا سٹور ہوں گے سٹور لپیڈز کہہ لو یا فیٹ سٹور ہوں گے ٹھیک تو یہ لپیڈز کو کنورٹ کرے گا کس کے اندر انرجی کے اندر چھیک یعنی یہ لپیڈز کو کنورٹ کرے گا انرجی کے اندر سٹور لپیڈز کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لئے سے کیا چاہیے ہوگا گلائی اوکزی زوم ٹھیک یعنی گلائی اوکزی زوم ہوں گے جو گلائی اوکزی سائیکل کے ذریعے لپیڈز کو انرجی میں کرنے گا اس کے بعد اس کی جرمیلیشن ہوگی اوکزی جرمیلیٹ آوٹ ٹھیک ہے بڑا سیمپل سا کنسیپٹ ہے جو سیڈز ہوتے ہیں جب زمین کے اندر پڑے ہوتے ہیں انہوں جرمیلیٹ ہونا ہوتا ہے جرمیلیشن کیلئے ہونے گلائیوکزیزوم موجود ہوں گے وہ لپیڈز کو یوز کریں گے اور اس کی انرجی جرمیلیٹ کریں گے انرجی پھر ان سے آگے انرجی جرمیلیٹ ہونے کے بعد سیڈز کو جرمیلیٹ کریں گے اس میں سے پلمیولز نکلیں گے ریڈیکل نکلیں گے اس کی برانچز نکلیں گے اس طرح ہمارے پاس پلانٹ پارڈی آئے گی اور نیچے آپ کو یہ روٹس نظر آرہیں ٹھیک ہے یہ روٹس ہیں یہ پر شوٹس ہیں اس کی برانچز ٹھیک ہے جو نعمل پلانٹ کا سٹرکسر ہوتا ہے شوٹس برانچز اگرہ ٹھیک ہے سیڈز زیادہ کہاں پہ موجود ہوں گے گلائیوکزیلیٹ گلائیوکزیزوم کہاں پہ موجود نظر نہیں آرہوگا آپ کو اس اس بیچ دارک ریجن یہ گلائیوکزیزوم ہیں جو کہ فیٹ کی ڈائیجیشن کرتے ہیں اگر ہم اس کو سنگل لائن میں ڈیفائن کریں پارڈی زیادہ کیا کر رہے تھے سو پروائیڈ انرجی یعنی جو سیڈ کی جرمینیشن ہوگی یعنی سیڈ جو جرمینیٹ ہوگا اور پھر پلانٹ بارڈی بنائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندرہ یہ جو سارا ریجن ہے جس میں اس کی جرمینیشن ہو رہی ہے اس سارے پروسس کے اندرہ ہمیں کیا چیز چاہیے ہوگی کلائیوکزیوم ٹھیک یعنی اس دیوریشن کے طرح جب سیڈ جرمینیٹ ہوگی پلانٹ بارڈی نہیں بنا لیتا یعنی اس کی روٹس دولپ نہیں ہو جاتی یعنی جب تک اس کی روٹس اگرہ ڈولپ نہیں ہو جاتی یا پھر شورس جس کے طرح یہ فوٹو سینسز کرے گا وہ ڈولپ نہیں ہو جاتی ہے یہ جنرل پلانٹ بارڈی کا سٹرکچر ہے اس کی روٹس اگرہ ابزاربشن کے لئے ڈولپ ہو جاتی ہے اوپر شورس ڈولپ نہیں ہو جاتی گلائگ ڈولیشن تک رہیں گے لیکن جو ہی پلانٹ بارڈی سسٹین ہو جائے گی اپنے آپ کو مینٹین کر لیکنے ابزاربشن سٹارٹ ہو جائے گی فوٹو سینسز سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ریموو ہو جاتے سینس کے لئے ٹھیک تو نہیں اسی شارٹ ڈولیشن کے لئے جب تک نین سی جرمین ہو رہا اس ٹائم تک یہ موجود رہے ٹھیک اب ہم اسے کو روائز کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ کو فیٹ بارڈی نظر آر تو اس کے درمیان یہ گلائگ موجود ہیں اس کا کیا توڑ کر سکسینیٹ میں کروڑ کرتے ہیں ٹھیک اب یہ سکسینیٹ آپ آگے جاگے پڑھیں گے کہ کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے فیٹ ایس بڑا کمپاؤنڈ ہے سکسینیٹ چھوٹا کمپاؤنڈ بڑے کمپاؤنڈ کو توڑ کر نیچ چھوٹے کمپاؤنڈ کروڑ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں چھوٹے کیا کمپاؤنڈ چھوٹے کیا 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 چھوٹے چھوٹے کیا کیا ہم کیا سید میں موجود پلانٹ بارڈی بنانا ہے تو اسے انرجی چاہیے ہوگی بغیر انرجی تو وہ نہیں سلڈوائٹ کر سکتا یا اس کے کہلیں کہ جرمینیشن ہوسکتی اس انرجی کے لئے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لئے سٹورڈ لپیڈز ہوتے ہیں یہ انرجی میں کرنٹ ہوں گے کس طرح ہوں گے اس کے لئے گلائی اوکزیزومز کا ہونا ضروری ہے یعنی یہ گلائی اوکزیزومز یہاں پر سپیلنگ مسٹیک ہے کیا کریں گے سٹورڈ لپیڈز کو کرنٹ کر دیں گے کس کے لئے انرجی کر دیں گے سو سیمپل ٹھیک ہے اور پھر پلانٹ بارڈی جرمینیڈ ہو جائے گی اگر ہم کہیں کہ گلائی اوکزیزومز کا لنک ہے صرف جرمینیشن کے ساتھ تو ساری عمر تو ساتھ نہیں رہیں گے یعنی ایک دفعہ جب پلانٹ بارڈی بن جائے گی اور وہ پھر خود فوٹو سینسز کرے گی اپنی انرجی خود جرمینیڈ کر لے گی سورج سے روشنی سے ٹھیک ہے تو اس ٹیمپس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نہیں صرف اسی شارڈ ڈوریشن کے لئے گلائی اوکزیزومز پلانٹ بارڈی کے اندر موجود رہے گا ٹھیک ہے جب تک سیڈ جرمینیڈ ہو گا اور جرمینیڈ کے پاس ینگ بارڈی نہیں بنا لیتا سو گلائی اوکزیزومز لنک نہیں ہے یہ پیزنٹ نہیں ہوتے اب ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں کون کون سے سیڈ ہیں جس کے لئے موجود ہوگا مثلا آپ نے نام سنایا گا سویا بیم سویا بیم ہے یا پھر اور آپ بھی کوئی سوچیں مثلا کیسٹر بیم ہوتی ہیں سن فلاور بیم ہیں سویا بیم ہیں تو یہ وہ چیزیں آپ بناتے ہیں اگر آپ کو سویا آئل سویا آئل سن فلاور آئل سویا آئل کوکنگ آئل آئل آپ نگیں یہ سارے ویجٹی بیم آئل کے در ہاتے ہیں اگر ہم اس بیبیم میں حاضر کرتے ہیں اس کے اندر یہ بلاک زونز موجود ہوں گے سویا بیم کسٹر بیم یا سن فلاور بیم بینز کے اندر تو اس طرح جو بھی بینز ہیں جہاں سے آپ آئل وغیرہ جو آئل ریچ بینز ہوتی ہیں اس کے درے موجود ہوں ٹھیک ہے اور ان کی سیڈز کی جمیریشن سٹارٹ گئی ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس کے درے ہم نے کس کا کور کیا پار آگززومز جو کہ پروکسیڈیز جن کے اندر انزائن سالہ سٹرکچر وغیرہ پڑھا اور کلائی اگززومز جو کہ کس کے در موجود تھے سالہ س atualہ سیدز کیا پیش في ایمان ویدانی سوڈا کنس کے در آمنayan ہے